اگر کوئی یہودی ہمارے آقا کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہم حضرت موسیٰ پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے ہم ختم ہو جائیں گے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا ہم مظلوم ہیں اگر کوئی بودیس کیچڑ اچھالتا ہے رام کا ماننے والا کیچڑ اچھالتا ہے ہمارے آقا پر ہم نہیں کیچڑ اچھالیں گے کیوں قرآن نے کہا ہے جانتے ہوئے کہ یہ پرستش اللہ کی نہیں کر رہا ہے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تم انہیں برا بلا مت کہو ہم نہیں کہتے برا بلا آپ نے دیکھا ہوگا رام کو ہم نہیں برا ہمارے سر اور رانکوں پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم مہاتمہ بدھ کا احترام کرتے ہیں رہ گئی یہ بات کہ ان کی تعلیمات کے اندر شرک و کفر ہے ایک زمانہ گدر چکا کہتے ہیں چودہ لاکھ سال پہلے رام اور سیتہ دی اس زمانے کے اندر ان کی تعلیمات بدل گئی ہوں ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بدل گئی حضرت موسیٰ کی تعلیمات قرآن کہتا ہے تعلیمات بدل گئی رام اور مہاتمہ بدھ کی تعلیمات بھی بدل گئی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو علماء کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے اور قرآن کہتا ہے لکل قوم انحاد ہم نے ہر قوم کے اندر اللہ کا راستہ بتانے والے قوم کو ہدایت دینے والے افراد پیدا کیے ہیں ہو سکتا ہے ہوں لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر قرآن کی طرف سے نبوت کی دلیل ہے ان پر کوئی دلیل نہیں ایسے میں مسلمان پر فردائے وہ اپنی زبان کو بند رکھے کیوں کسی نبی برحق پر کیچڑو چھالنا جس طرح ایمان سے باہر کر دیتا ہے اسی طرح نبی غیر برحق کو نبی کہنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے خاموش مسلمان کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور اسی پر زندہ رہنا چاہیے دوسرے ظلم کر رہے ہیں ہماری آنکھ ہماری زبان بند ہے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صرف احتجاج اور احتجاج بھی اس حد تک جو تمہیں تمہارے دستور نے حق دیا ہے اور وہ یہ ہے جا کر اپنا احتجاج لکھوا دو رپورٹ درج کرا دو اگر نہیں بس چلتا آگے بڑھ کر کے کوٹ میں پہنچ جاؤ مقدمہ دائر کر دو یہاں تک تمہارا حق ہے اس سے زائد بڑھو گے تو ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں رہے گا اکثریت کا بھی نقصان ہوگا اقلیت کا بھی نقصان ہوگا دیکھو ابھی تمہارے بنابر میں ہنسروٹ کے اندر ہو گیا ہندووں کا بھی قتل ہو گیا مسلمانوں کا بھی قتل ہو گیا دوکانیں بھی جل گئیں بات کچھ بھی نہیں میرے بھائی جمعیت علماء کبھی جذبات سے نہیں کھیلتی ہم نہیں کھیلیں گے ہم نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے آج بھی ہم صبر کی تلقین نہیں کرو گے اگر آج دس مرتبہ ہو رہا ہے کل کو پچاس مرتبہ ہوگا پچاس مرتبہ کل ہوگا پر سو مرتبہ ہوگا یہ دنیا امن کا گہواران ہے تباہی آئے گی اقلیت کا بھی نقصان ہوگا اکثریت کا بھی نقصان ہوگا یہ ہمارا پروگرام ہے ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے جو بےوقوفی کر رہے ہیں ملک میں امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے وفادار بنو اقتدار کی حوض کے اندر ملک کے امن و امان کو برباد نہ کرو اگر کرو گے تو یاد رکھو تاریخ کے اندر تم ملک کے سب سے بڑے غدار اور دشمن سمجھے جاؤ گے یہ ہمارا دعویٰ ہے میرے بھائی میں تو اپنی بات کو حقیقت یہ ہے کہ جتنی لمبی ہو گئی یہ بھی نہیں میں تو بہت چھوٹی سی بات کر کے ختم کرنا چاہتا تھا اور یہ پروگرام دس وجہ تک کا تھا اور دو تین منٹ ختم ہو گئے میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ سن کر چلے جائیں اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں ہر آدمی چاہے اکیلا ہو چاہے دوسرے کے ساتھ ہو چاہے مدرسہ ہو چاہے مکتب ہو جہاں ہے اپنے ساتھ برادرانے وطن کو شریک کریں اپنے مدرسے کی تعلیم کو دکھ لائے چھوٹے چھوٹے کتاب چے دو دو تین تین سفے کے اور جمعیت علماء اس کو لے کر چل رہی ہے اللہ کے نبی نے اور قرآن نے انسانیت کی بنیاد پر کیا پیغام دیا ہے اس کو دنیا کے سامنے لاؤ یہ اس نفرت کا مقابلہ کرنے کی تنہا یہی ایک صورت ہے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اللہ آپ حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس ملک کے اندر اللہ امن و امان کو قائم فرمائے میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے و آخر دعوانا عن الحمدللہ اللہ ہم انا نشهدك انت اللہ لا اله الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفو احد اللہ صل على سیدنا عبدك ورسولك محمد النبي الامی وعلى آله واصحابه و اهل بيته وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم يا مولانا انا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا بينا الا قضيته ولا مريض الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا اللهم اكرمنا امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهن اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارضنا وارضعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا اله العالمين اے اللهم رحا ذريك قبول فرماؤ اے پروردگار رحا رحا بیمار رحا شفا تا فرماؤ دے اے الہ العالمين جو ہمیں قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما پیار و محبت کو پیدا فرما اے اللہ ہماری پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو پھر زندہ فرما دے اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بور ہے انہیں خائب و خاسر فرما دے اللہ ہم دمیر ہم دمیر دیارہ اللہ ہم دمیر ہم دمیر عمرہ اللہ ہم شتت شملہ اللہ ہم فرق جمعہ اللہ ہم اہل کاموالہ اللہ ہم القی الراب والفشل والاختلاف بينہم اللہ ہم جعل تدمیرہ ہم في تدمیرہ اللہ ہم يا مولانا انہ نجعالوك فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم وعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین و صل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین محترم بذرگو اور دوستو آگے کے حضرات ابھی رک کر نکلیں راستہ بہت تنگ ہے نکلنے کا اس لیے پیشے کے ساتھیوں کو نکلنے دیں علو رضاکار حضرات گیٹ پر پہنچ جائیں اور مجمع کو پرسکون انداز میں باہر نکالنے کی کوشش کریں اسٹیج کے قریب اس طرح جو لوگ ہیں ان سے میری گزاریش ہے کہ وہ پانچ منٹ رک جائیں راستہ بہت تنگ ہے مجمع بہت زیادہ ہے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں آگے پیشے والوں کو نکلنے دیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں رضا کار حضرات پیار اور محبت کے ساتھیوں کو روک کر مجمع کو آگے نکالیں اس کے ساتھ میں یہاں آئے ہوئے میڈیا کے اپنے احباب کا خاص طور سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے سہارا سمہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو براہ راست ریلیز کر کے امن پیار اور محبت کا پیغام نہ صرف یہاں آئے ہوئے لوگوں تک بلکی پورے ملک اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچایا ان کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات پر سکون رہیں اور اسٹیج کے قریب جو حضرات ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں حضرت کو جانے دیں حضرت کو تکلیف ہوگی ایسی محبت کسی معنی کی نہیں ہوتی جس سے آپ محبت کریں اس کو میں رضاکاروں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجمع پر کنٹرول کریں نکلنے کا راستہ تنگ ہے مجمع کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں اور مجمع کے ساتھ کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سکون اور اتمنان کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں ابھی آپ نے امن کا جو پیغام سنا ہے اس پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیں اپنے گھر لے جائیں اپنے پڑوسیوں تک لے جائیں پورے ملک میں لے جائیں اور مدارس کے ذمہ دار اپنے مدارس کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھائیں میں رضاکاروں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجمع کو کنٹرول کریں راستہ تنگ ہے لوگوں کی خوشامت کر کے پیار و محبت سے ان کو روک کر کے ساتھیوں کو آگے نکلنے کا موقع دیں اور جو دوست اور احباب یہاں موجود ہیں وہ تھوڑی دیکھ ٹھہرہیں ساتھ ملت ملت ی ی ملت ی ی ی ی ی ی ی موسیقی